بڑے مقابلوں میں آمنے سامنے ہیں بڑے پہلوان گیارہ قومی اور چوبیس سبائی حلقوں میں زمنی الیکشن مردوں کے ساتھ خواتین اور بزرگ شہری بھی قومی فریضہ ادا کرنے پہنچنے لگے جلال پور میں بھی دلہا اپنی دلہن لینے جانے کی بجائے باراتیوں کے ہمراہ ووٹ کانچ کرنے پہنچ گیا پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی ووٹ ڈالنے کے لیے اصل شناکتی کار ساتھ لانا لازمی قرار چیف الیکشن کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ انتظامات پر اظہار اتمنان الیکشن کمیشن کا آر ٹی ایس اور آر ایم ایس سسٹم ایک بار پیرفال نادرہ کی ٹیم معونت کے لیے موجود انتخابی نتائج کی موصولی کامل شام پانچ بجے کے بعد فوری شروع ہوگا الیکشن کمیشن کا شکایت سیل بھی انیکشن معمولی نویت کی دس سے زائد کمپلین آگئی سیاسی رہنماؤں اور امیدواروں نے ووٹ کاسٹ کر لیا گجرات میں چہدری شجاد حسین اور مونے صلاحی نے ووٹ کاسٹ کیا وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر بعد اسلامباد میں ووٹ کاسٹ کریں گے لہور میں حارون اقتر اور خاجہ ساد رفی کراچی میں آمر چشتی بھی مہر لگائے سیکیورٹی کے سخت انتظامات پاک فوج رینجرز اور پولیس سہرکار پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فرائے سر انجام دینے میں مصروف ملکی تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا حق رائدہی کا استعمال سات ہزار میں سے دو ہزار سے زائد تارکین وطن نے ووٹ کاسٹ کر لیا ایمیل کے ذریعے جاری پاسکورٹ کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکے گا سمندر پار پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے الیکشن کمیشن کی ہیلپ لائن کائن وزیراعظم کی خالی کردہ چار نشستوں پر کڑے مقابلے اینے 131 میں ساد رفیق اور ہمایوں اختر میں سب سے بڑا جوڑ اینے 243 کراچی میں پی ٹی آئی ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ اسلام آباد کے حلقے اینے تریپن میں کھلاڑی علی نواز آوان اور متوالہ وقار ممتاز ایک دوسرے کے مددے مقابل کار کنان اپنے اپنے امید باروں کی جیت کے لیے پور امید کئی حلقوں میں الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں نوشہرہ پی کے اکسٹھ میں خاتین کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روک دیا گیا ووٹروں کو پولنگ سٹیشنز پہنچانے کے لیے امید باروں کی جانب سے خصوصی ٹرانسپورٹ اور کھابوں کا انتظام فیصل آباد سمید بیشتر مقامات پر پولنگ سٹیشنز کے سامنے انتخابی کیمپ لگ گئے گوجرہ پی پی ایک سو اٹھارہ میں پی ٹی آئی امید بار اسد زمان کے ڈیرے پر اسلحی کی کھلے آمنمش گٹانی شپ بریکنگ یارڈ فلوٹ نمبر نو اور دس پر لنگر انداز ناکارہ بحری جہاز میں آگ لگ گئی چھائے مزدور جلز گئے تین کی حالت تشویشناک آگ کام کے دوران لگی مزدور کو جہاز سے نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری آج شاہی مسجد سے نالین پاک کی چوری پر سپریم کورٹ نے محکمہ اوقاف کی رپورٹ مسترد کر دی معاملے کی انکوئری کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا حکم شرم کی بات ہے ہم اتنی مقدس چیز کی حفاظت میں ہی کر سکے چیف جسٹس کا سیکیٹری اوقاف سے اظہار برہمی محکمے کے فورنسک آرڈٹ کا بھی حکم دے دیا نابینا لڑکی کو امتحان پاس کرنے کے باوجود نوکری نہ دینے کا کیس سپریم کورٹ نے لڑکی کی دادرسی کر کے آئندہ ہفتے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی تحریری امتحان کے بعد انٹرویو کے لیے اتنے نمبر اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو بھرتی کر سکیں لاہو ریجسٹری میں سماعت کے دوران چیف جسٹس کے رماغ برطانوی کاؤنٹی ویلز میں تیس سال کا بترین توفان کیلم نے ہر طرف تباہی مچا دی لینڈ سلائٹنگ سے ایک شخص حلاق دریاؤں اور ندی نالوں میں شدید تغیانی پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہزاروں افراد بجلی سے محروم لوگوں کو کارمارتن شائر کی جانب سفر سے روک دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد آحمد میں ہوں مہگز اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈیگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تارر بولٹن میں بات ہوگی زمن انتخاب کے حوالے سے پولنگ کا وقت ختم ہونے میں تقریباً پانچ گھنٹے باقی رہ گئے میں ہوں آپ کے ساتھ سوہرہ مرزا تو جس طرح سے حمزہ نے ابھی بات کی زمنی الیکشن کی تو وہی بات کریں گے کہ زمنی انتخابات 2018 کانتے دار مقابلے مختلف حلقوں میں پولنگ کا عمل جاری ہے قومی اسمبلی کے 11 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 24 حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں کئی پولنگ سٹیشنز حساس قرار دیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظاوات کیا گیا الیکشن کمیشن کو شکایات ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے 11 اور صوبائی اسمبلیوں کے 24 حلقے ہیں جن پر آج زمنے الیکشن ہو رہا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ بہت سی اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظاوات کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو شکایات ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے عذابتہ اخلاق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں کئی علاقوں میں اور مختلف حلقوں میں ہماری نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ان سے بھی جانیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے کیونکہ چار گھنٹے گزر چکے ہیں پولنگ کا عمل شروع ہوئے اور مختلف شہروں میں جو ہماری نمائندگان موجود ہیں آپ کو بتائیں این اے تریپن سے اسلامباز سے امرجت ہمارے ساتھ ہوں گے این اے سو اکتیس لاہور سے اینکر پرسن احمد رانہ ہمارا ساتھ دیں گے اٹک سے شہریار خان ہمارے ساتھ ہیں این اے دو سو تین تالیس کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں چان نواب سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں اسلامباز کا عمر جڑ سے بات کرتے ہیں عمر بتائیے گا کیا صورتحال ہے اب تک چار گھنٹے گزر چکے ہیں چان آؤٹ کیسا ہے لوگ نکلے ہیں گھروں سے آج بلکل این اے ففٹی تری وزیراعظم عمران خان کے ان حلقوں میں سے جہاں پر انہوں نے بیانوے حضرت لیے تھے اور یہ سیٹ جو ہے وہ بعد میں سرنڈر کی یہاں پر آج پھر زمنی انتخاب ہو رہا اور پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار علی عوان جو ہے وہ مقابلے میں ہیں مسلم نون کے امیدوار وقار ممتاز کے یہاں پر کڑا مقابلہ دیکھنے میں آرہا لیکن جو پولنگ شروع ہوئی تو عام انتخابات کے مقابلے میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کافی کم دکھائی دیا لوگ پولنگ سٹیشنز پر کم تھے کیونکہ جب عام انتخابات ہم نے کور کیے تو مختلف پولنگ سٹیشنز پر لوگوں کی پولنگ کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی کتارے لگ چکی تھی لیکن آج زمنی انتخاب میں این اے ففٹی تری میں کئی مقامات پر جہاں ہم نے وزٹ کیا وہاں پر پولنگ سٹیشنز کے باہر اس طرح سے جو ووٹرز موجود نہیں تھے لیکن اب ووٹرز نے رخ کیا ہے پولنگ سٹیشنز کا تو اب امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اب جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کچھ بہتر ہوگا یہاں جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر آپ سے تھوڑی در بعد وزیراعظم عمران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں گے تمام سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں ان کے آمد سے قبل مکمل کیے گئے ہیں ڈی جیس جو آپریشن ہیں اور ایس ایس پی آپریشن ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے جو پی ایم کیا جو سیکیورٹی سٹاف ہے وہ بھی یہاں پر آیا اور اس ٹائم جو پولنگ کا جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے اندر اور باہر کی سیکیورٹی جو وزیراعظم کی پرسل سیکیورٹی ہے جو ان کا سٹاف ہے وہ دیکھ رہا ہے اور انہوں نے جو پوزیشنز ہیں وہ سنبھالی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ موڑا نور کا علاقہ جو یہ وزیراعظم عمران خان کی جو رہائش گاہ بنی گالا اس کے ساتھ ہی موجود ہے ان کی بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو رہائش گاہ اس کے نیچے کا جو علاقہ ہے وہ موڑا نور کا علاقہ اور یہاں پر انہوں نے آنا ہے اپنا ووٹ کاس کرنے کے لیے تو یہاں اس جو راستہ ہے موڑا نور کو آنے والا اس کا جو انٹرس پوائنٹ ہے وہیں سے ٹرافک پولیس والے ٹرافک پولیس اور جو دیگر پولیس کے اہل کار سیکیورٹی والے اداروں والے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جو تمام لوگوں کو وہاں سے مانیٹر کر رہے ہیں یہاں پر آنے کے لیے اور مکمل جو یہ ایریا ہے اس پر اس وقت جو پولیس کے لوگ ہیں سپیشل برانچ کے لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کمانڈوز ہیں اور انٹی ٹیریس فورس کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ہم نے یہاں پر گھوڑ سوار پولیس بھی دیکھی ہم جو بتایا گیا کہ جب کسی پہاڑی ایریا میں پولیس نے گشت کرنی ہوتی ہے تو وہ بہت سوار پولیس کرتا ہے جیسے کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وزیراعظم امران خان یہاں پر ووٹ کاس کرنے آئیں گے تو وہ اس وقت روانہ ہو رہے ہیں اپنے ناظرین کو دکھائیں ہم کہ وزیراعظم امران خان جو ہیں وہ اب ووٹ کاس کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اب رخ کرتے ہیں لاہور کا جہاں سے انکر پرسن ساتھی انکر پرسن احمد رانہ ہمارے ساتھ موجود ہے احمد رانہ یقینہ نہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بڑا اہم حلقہ ہے لاہور کا اس وقت کیا صورتحال ہے کانٹے دار مقابلہ ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کیسا دیکھ رہے ہیں عوام جوشو خروش اور ٹرن اوٹ کیسا ہے صحیح سمیرہ جیسا آپ نے پہلے ہی بتایا کہ جہاں بڑے مقابلے ہونے ہیں اور وہاں پر بڑے امیدوار بھی آپس میں مدد مقابل ہیں تو میں این ایک سو اکتیس میں موجود ہوں یہ بھی ایک بڑا میدان ہے اور یہاں پر بھی ایک کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ہمائی اختر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ ہیں ان کے مدد مقابل ہیں سعاد رفیق پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سعاد رفیق کلیم کرتے ہیں کہ یہ حلقہ ان کا ہے اور کچھ ہی مارجن سے وہ اس حلقے سے پچیس دولائی کے الیکشن میں ہارے بھی تھے لیکن مزید کی بات اس کی یہ ہے یہ جو ہمائی اختر ہے اور جو سعاد رفیق ہیں یہ پہلے بھی مدد مقابل رہا چکے ہیں اور دوہزار آٹھ میں ہمائی اختر کو شکست دی تھی سعاد رفیق نے اور ہمائی اختر جو ہیں وہ بھی اس کانسٹیونسی میں جس میں والٹن ہے ڈی ایچے ہے اور اس سے ملہقہ علاقے ہیں اس ساری کانسٹیونسی میں آتے ہیں وہ اس میں کافی کام بھی کروا چکے ہیں اور اس حلقے کے لوگ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کو ووٹ دیں گے جہاں تک سیکیورٹی اور ٹرن آؤٹ کی بات آپ نے کی تو جو ٹرن آؤٹ ہے صبح آٹھ بجے سے ہم نے دیکھا کہ وہ بہت کم ہے کیونکہ پچیس جولائی کا جب الیکشن ہم کور کر رہے تھے تو صبح آٹھ بجے ہی بہت سائے لوگ یہاں پر موجود تھے اور پولنگ سلسنز کے باہر پہلے ہی آگئے تھے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ شاید اتوار کا دن ہے اور دوسرا لاہور یہ تھوڑا لیٹ بھی اڑتے ہیں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے